ہی ہوگا اللہ پھر بھی جن کو ہم پکارتے ہیں جن کے پیچھے دھوڑ رہے ہیں جن کی مقبر و بجا کر ان کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ بابا شاہ جوال پتر دے رکھتے لال میں تُس سے لے کر ہی جاؤں بابا نظر کرم کرتے بری 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 میری قسمت کو کرتے کھری بنا پتلاو یہ بذر ماں کے پیر سے پیدا ہوئے کے لئے جب یہ ماں کے بیٹ میں تھے مجھے بچناو ان کا خالق اور خوراک کا بندو بس کرنے والا کون رسا یہ باہر آئے ان کی ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے ان کا رزق بندو بس کیا اگر یہ اتنے ہی کرنی والے تھے تو ماں کی چھاتیوں کا دودھ نہ پیٹے کہتے ہم تو خدر ازار توجہ سے سوچیں رات کی تاریخی میں بیٹھ کر سوچیں کوئی اختلاف نہیں کوئی انتشار کا پیغام نہیں پیغام یہ ہے وہ قرآن مجید جو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے شنیل کے اولاقوں میں اس کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے جسے صرف قسم اور تعویدوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں عدالتوں میں اٹھاتے ہیں میہ بیوی کے چھگڑوں میں اسے اٹھا لیتے ہیں دلہن جا رہی ہو تو اس کے ہوا کے نیچے سے قرآن کے سائے میں سے اسے گذارتے ہیں ان پٹتوں سے بچئے اس قرآن کو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی زمان پر پڑھ کر دیکھئے قرآن کا ہر پر ہر رکو کہے گی کہ اللہ اکینا ہے تن تنہا ہے جیسے وہ سنتا ہے دنیا میں کوئی نہیں سنتا جیسے وہ دیکھتا ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا جیسے وہ پکرتا ہے کوئی نہیں پکرتا وہ اللہ تو وہ بادشاہ ہے ایسا شہنشاہ ہے دنیا کا ہر مشکل کشاہ سو جاتا ہے نید آگی سو گیا پہلے دار گنمین کھڑا ہے کہ شاہ صاحب سو گئے اب نید آئی ہوئی ارام کرنے تو بات نہیں ہو سکتی اس کو مشکل پڑی یہ مشکل میں بھسا ہوا ہے اس کا مشکل کشاہ سویا ہوا ہے آہ تجھے اہلِ حدیث کا مشکل کشاہ دکھاؤں اہلِ حدیث کا مشکل کشاہ سمجھاؤں اہلِ حدیث کا تمہیں حاگت روا بتاو اہلِ حدیث تو حیف پرست مسلم کو مشکل پڑی ہے راج کی تاریکی میں پڑی ہو جن کے اجالے میں پڑی ہو خوشی کے حالت میں خم آ گیا ہو غمغیر ہو گیا ہے جس وقت بھی پکارے میرا مشکل کشاہ تو وہ ہے لا تاخدہو سینا تم بلا نوم نہیں تو بڑی دور کی بات ہے میرے اللہ مشکل کشاہ کو کبھی اون بھی نہیں دیدی کبھی اون بھی نہیں دیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلے واند لیدیے پوری دنیا کے انسان پوری دنیا کے جننات پوری دنیا کی مخلوق خوشکی کی مخلوق سمندروں کی مشکول مخلوق پرندے چرین پرند ہر شہر ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے اپنی زبانوں میں اس اللہ سے مانگنے لگ جائیں وہ اللہ ایک دوے ایک اندر پوری مخلوق کی ہر بات کو سن کر اس کا جواب بھی دے دیتا ہے اس لیے اسی کو مشکل کشاہ جاہاں اگر ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان جو پرندوں کی چریندوں کی انسانوں کی جنات کی ہر ایک جی بولی جانتا ہوں اور لوگوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں تو اید تو یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ زبان پر اگفاظ باد میں آتے ہیں اللہ تو وہ ہے ابھی خیالات جمع نہیں ہوئے اس مالک کو پہلے پتا ہے یہ کہنے کیا لگا ہے اس مالک کو پہلے خبر ہے کہ خیالات کیا اس کے دل میں جمع ہوں گے وہ اللہ تو وہ ہے کہ ہر شہر کو جانتا ہے ہر شہر پر قادر ہے اور اس مالک جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کا تعارف اللہ کا حمد اللہ کی تعریف لوگوں کو سمجھائی جائے اور لوگوں کو تکلیف ہو انتشار اور افتراک ہو کیسے مسلمات میرے بھائیوں توجہوں سے سن لیں گے یہ قلمہ کا پہلہ جزء ہے اشخدو اللہ علیہ غیر لاللہ اگر عابر میں قلمہ پڑھتے ہیں آج احد کر لیجئے کہ لا الہ جب ہم یہ کہیں گے کوئی نہیں یہ نفی پہلے سب کا انکار اللہ اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار ہے ایک اللہ کا اقرار پہلے سب کی نفی وہ اسلام آباد کا ہو وہ کوہزار کا ہو وہ سندر ملتان کا ہو سب کی نفی ہے کہ کوئی نہیں سوائے ایک اور وہ کون ہے الرحمن اسے رحمن کہتے ہیں الرحیم اسے رحیم کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مرنے سے پہلے یہ خبر نہ ہو موت کا فرشتہ سینے پر نہ چڑھا ہو اور توہید کا فہم حاصل ہو جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں جیسے وہ دیکھتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ سمیح ہے بصیر ہے عزیز ہے عقیب ہے قہار ہے اس اللہ جیسا کوئی نہیں اگر مرنے سے چند لمحات پہلے ٹھیک تھا کہ کوئی خبر نہیں کہ موت کا فرشتہ آنے والا ہے توبہ کر لے دنیا کے سارے معبودان باطل سے مو مو لے اور ایک اللہ کے طرف رجوع کر لے قرآن کا اعلان ہے تو ادھر رجوع کرے گا اللہ من تابہ و آمنا و عامل عملا جب تو توبہ کرے گا اور عمل ساہلے کرے گا یبدل اللہ سیئے آتہیم حسنات میں اللہ تیری ساری زندگی کی کناہ خوبت تبدیل کر کے نیکیوں میں لکھیں اس اللہ کے طرف آئیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب آپ سب کو دنیا میں زندہ رکھیں تو توحید پر زندہ رکھیں موت آئے تو کلمہ توحید جبان پر جاری ہے اللہ کے بعد جب سوال ہو تو ہم کہہ سکیں اللہ ہم پوری دنیا سے اراز اس لیے تھے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ایک ہی پیغام ایک ہی دعوت ایک ہی بقال کہ جیسے اللہ مشکل کشاہ حاجت روا کوئی حسن نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقیدہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اگر ان جلسے جلوسوں کا ان پروگرام کا ان سامناز کا کما حق کا ہو ہم ادا نہ کیا جائے کہ سن کر اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ سارے پروگرام جو ہیں ساری کانسرنسے جو ہیں سارے جلسے اور جلوس جو ہیں وہ ذرے کے غریبہ جاتی ہے آؤ آج اس کانسرنس کا پیغام یہ ہے کہ لوگو اگر تم یہاں سے اٹھو تو ایک عظم لے کر جاؤ اور وہ عظم کیا ہے کہ ہماری زندگی اگر پہلے گناہوں کی دلدل میں تھنتی ہوئی تھی آج ہم اپنے اللہ کو دعا بنا کر کہے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی روشن گاستے کے اوپر ساری سکتے ہیں اُس دن سے کہے کہے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کی دیئے اپنا محاسبہ کی دیئے اپنا تذکیہ کی دیئے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے جا سوال پوچھا جائے گا من ربوں کا من نبیوں کا من نبیوں کا من نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین نہیں آہے تیرا نبی کون ہے تو پھر اگر اسلام کے ساتھ صرف یریت اللہ ہوا کہ وہ مسلمان کے کامے میں قیدا ہوا تھا اس کے کام میں اعزال نہیں کی تھی اور جب منہ ایک مولوی نے اس کا جنادہ پہا دیا یہی کامل اگر اسلام کے ساتھ ہوگا اس کی زمان میں یہ لکھے گا نا آلی میں نہیں قدمتا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جس رات پہ لوگوں کو پڑھا اس رات پہ میں لائے گا اس رات پہ میں چلتا رہا میں نے نہ دین میں تحقیق کی نہ میں نے کسیت کی نہ میں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہ میں نے سنت کو سینے دیا لگایا نہ آدری میں نہیں جانتا تو پھر کیا ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ایسے اتشتے پر مقرر کر دے گا کہ جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا خود ہوگا اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا اگر وہ درز کسی پہاڑ پر مارا جائے وہ پہاڑ آئیمہ آئیمہ ہو جائے جب غلط کی آمد نہیں آتی اس کے سر کو اسی طرح پھسلا جائے گا اس سے مارا ہو جائے گا اس کے سر کو توڑا جائے گا اور اللہ بار بار اس کے سر کو جوٹا لے گا اس دن سے پہلے بھائیوں جب ہماری زبان سے اللہ ہماری زبان سے الفاظ آجائے جا علی جنی کنسو رابا ہائے افسوس ہم مٹی ہوتے آج اللہ کے دربان میں پیش نہ کیا جاتے اس دن سے پہلے جب مجرم اپنے سامنے ساری حضار دیکھے گا پھر کہے گا ربنا اب سرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالح اننا موقنون اللہ اب مجھے زمین پر دوبارہ بھی دیں میں نے دیکھ بھی لیا میں نے سن بھی لیا پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا یہ مولانا حضارات کی باتیں ہیں مولانا کی حضارات ہے مولویوں کی باتیں ہیں اللہ مولانا بات ہے آج مجرم جاتی ہوتا وہ دن سے پہلے یہاں سے جب جائے گا تو ایک ارام دیکھے جائے گا ایک تحریف نظر سے جائے گا اس کی دعوت ہے لوگوں کتاب سنت کے مطابق اپنی زندگی بھی دبار اپنے جروالوں کی زندگی اپنے محلے اپنے حالات جہاں سا جاؤ تمہارا ایک ہی مشن ہو ایک ہجاعت ہو کہ ساری دنیا پہ میری اللہ کا قرآن اور میری مجید سنت کا نفاظ ہو جائے اب میں دعوت دیتا ہمارے آج کے مہمان اور یہ آدمی کتاب ہے پرسوسی کتاب محترم جناب قدیل اپشی پروفائسر عبد ورزاق ساگی بخاطی بہل وہ آج کے سامنے کتاب سرمائیں گے آپ پوری توجہ کے ساتھ ان کے کتاب کو سنیں اور پھر میں پھین